بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور وہاں پہ خون نہ بہے چونکہ بہت سارے جو امیر شام کے قاتل تھے وہ مولا حسین کی شہادت پہ انہیں شہید کرنے کے در پہ تھے مولا نے حرمت کعبہ کی نیت سے اپنا حاج کا اعرام بدلہ عمرے میں اور مکہ سے کربلا کی طرف رہوانا ہوئے آج یہ جو لوگ سفر کریں چونکہ دو سفر بڑے عام ہیں ایک سرکار دو عالم حضرت محمد مصویٰ نے مکہ سے سفر کیا تھا مدینہ کی طرف اللہ پاک نے برکت تطاقی اور اسلام پھیلا اور دوسرا سفر سید شدہ امام علی مقام مولا حسین نے مکہ سے کربلا کی طرف کیا جب اسلام کو مٹایا جارہا تھا اسلام میں تبدیلیاں کی جارہی تھی تو مولا حسین نے کربلا کے سفر میں اپنے جان حساروں کی قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ کیا اس لیے کسی نے خوب کہایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے چونکہ جمعہ ہے جمعہ میں جناب تین وقت ویسے ہی بڑے آئیمہ معصومین کے نزدیک مجرب مانے جاتے ہیں ایک آزان جمعہ جب ہماری بہنیں بیٹھی انگر سن گئے آزان جمعہ تو دعا کریں سن کے آزان اور پھر جو بھائی ہمارے جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے تو مولانا صاحب خود پر بھی درمیانی ہی ایک صاحب پھولی جرکلی بیٹھتے ہیں تو یہ وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہے اور تیسرا جب جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے اکامت ہو رہی ہوتی ہے تب تک دعا کرتے ہیں تو یہ وقت بھی قبولیت دعا کیا جو وقت آج میں نے نکالے ہیں وہ آپ کی شدمت پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں پہلا وقت ہے دو بج کے اکیس منٹ سے لے کے دو بج کے ایک آون منٹ یہ قریب ترین وقت ہے نماز شم کا اور دوسرا وقت ہے یارہ بج کے اکیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے ایک منٹ کا وقت اور تیسرا وقت ہے شام پانچ بج کے آٹھ منٹ سے لے کے پانچ بج کے اٹھتیس منٹ تو یوں جناب آج خوشبقتی ہے کہ ہمیں چھے وقت بل گئے قبولیت دعا کے دعا ایک بہت ہی لطیف اور پیارا اور خوبصورت لفظ ہے اپنے مالک اور خالق کو پکارنا کیونکہ اللہ تعالی ہماری پکار سنتا ہے نہ صرف بلکہ ہمارے ساتھ جو دو ملک ہیں یہ بھی جناب ہم کسی سے اگر اچھائی کرے تو وہ لکھتے ہیں اور دعا کرنا بھی بڑھا ایک اچھا عمل ہے اپنی دعاوں کی یقینی قبولیت کے لیے درودِ باق کا ورد کریں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کی تسبیح پڑھیں اور جب دنمیان میں یہ وقت آئے تو خاص طور پر اس میں پانچ دس منٹ رکھ کے دعا کریں تو یقیناً اس وقت کی کہ ان دعایں بارکہ خدا بندی میں مستضیاب ہوگی آج پوری دنیا اور وطنِ عزیز پاکستان کو ہم سب کی دعاوں کی بڑی ضرورت ہے ایک دوسرے کو دعا دیتے رہا کریں دعا لیتے رہا کریں بزرگوں سے دعائیں کرائیں یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت عمل ہے اور دعا جب لگتی ہے تو پھر جناب رنگ لگا دیتی ہے جہاں ہم اپنی دعا کریں ہماری جو ایکیو ویب ٹی وی کی ٹیم ہے اور زنجانی ٹی وی کی ٹیم ہے صبح شام آپ کی خدمت میں مصروف عمل لگتی ہے ہم بھی آپ کی دعاوں کے محتاج ہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی نتنے انشاءات انجانی کی وجہ آس دیجئے گا بشرت زندگی کال ایک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ